اگر بے بسی کی تصویر دیکھ نہیں ہے تو ستارہ کو دیکھا جائے اگر خاموشی صبر دیکھنا ہے برداش دیکھنا ہے تو ستارہ کو دیکھا جائے آ ستارہ کو دیکھ کر اس کی بات سن کروں جو بہت دکھ ہوا اسلام علیکم فرینڈز میرے چینل پر آپ لوگ کو ویلکم ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہر روز ہی ستارہ کی غیبتوں سے لوگوں کے موں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح آج کا دن بھی بھرا رہا اور صدام جس نے کے بارے میں گوہا اور سنڈی الزام لگا رہے تھے کہ ساجد نے اسے اغوا کر لیا ہے اس کے بارے میں بھی معلومات ہو گئی کہ وہ باولپور میں چھپا ہوا تھا اور پھر وہ سنڈی کے پاس اسلام آباد چلا گیا ہے اور وہاں جا کے اس نے انہی ویڈیو ڈالی کہ مجھ کو مارا کوٹا گیا اس نے جھوٹ جھوٹ جبکہ وہ ہٹا کٹا سلکہ بٹا لگ رہا تھا تو یہاں پر تو یہ بات ہوئی کہ وہ ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہے گوہا بھی باز نہیں آرہی ہے پھر دوسری طرف یہ کہ سمیرہ بھی بڑی ہی بدنصیبی کی طرح سے اپنی حرکتوں میں شامل ہیں کیونکہ اب وہ فیلال تو اس وقت سبا کی وہ رحمت کرتی بھی نظر آرہی تھی کہ سبا کیونکہ ان کی پول کھل چکی ہے اور سبا سے بھی ان لوگ کی لڑائی جھگڑے ہو چکے جیسا کہ سبی کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے سبا نے ان کی مٹی پلید کر دی ہے تو اب یہ اس طرف سے بول رہی تھی اور پھر اس کے علاوہ یہ جو ہیں ان کی ستارہ کی بہن صاحبہ نینہ کی والدہ وہ اپنی کس مو سے آ گئی تھی اور گلے لگ لگ کے تصویریں بھی کھچوائی گئیں اور ان کو ذرا شرم نہیں آئی خیر بہرالی اندر کا معاملہ ہے کیا معافی تلافی کا سنا گیاتا ہو سکتا ہے کہ معافی ہو گئی ہو لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا غلط باتوں میں اگر وہ ان کی بیٹی آج سلمہ کا ساتھ نہ دیتی اور سلمہ کو الٹی سیدھی گندی بات ہوگی کمک فرام نہ کرتی اور ہیٹرز کو نہ فرام کرتی وہ گندگی جس کی وزہ ستارہ کو ظلیل کیا گیا تو آج یہ تین دیکھنا نہیں پڑتا کیونکہ پاکستان سے ہی وہ ظلیل سلمہ کو کمک پہنچی تھی اور الظلیل اجگر کو تو سب کچھ پھر یہ سارا کچھ گندگی پھیلی بائیٹی پر خیر اب رات کو مسلمہ نے لائیو لگائے کی اپنی تو وہ دن بھر میں یہی جو پچھکی کل سے چل رہا تھا کہ وہ اجگر تمیزی کر رہا تھا اپنے والدین سے اور سلمہ بھی تو اس کے بارے میں بات کر رہی تھی مسلمہ اور دو تین اس نے ان کی پول پٹیاں کھول دیتی اور پھر رات کو لائیو میں بھی وہ یہی باتیں کر رہی تھی اور اس لائیو میں کئی لوگ آئے زاہد بائی بھی آئے اور اس سے پہلے وہ آ گیا تھا اجگر اور اجگر نے مسلمہ سے بہت بدتمیزی کی مسلمہ نے بھی اس کو صحیح سے جواب دیئے پھر زاہد خان بھی آئے بھردہ اور سونیا فروع اور کئی لوگ بھی خان موجود تھے جنہوں نے اچھے سے اس کی کلاس لیم مگر جو کہتے نا کلاس اگر اچھے لوگ کی لی جائے تو وہ صدر جاتے لیکن شیطان تو شیطان ہوتے ان کے صدرنے کے کوئی چانس نہیں ہوتے اگر کوئی یہ سوچے کہ شیطان انسان بن جائے گا یا فرشتہ بن جائے گا تو یہ تو اس کی غلطی ہے اور اس کی بھول ہے تو لہٰذا جب جب زاہد بھائی یا کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں تم ٹھیک ہو جاؤ گے اچھی ان کو سنانے کے باوجود بھی زاہد خان چاہتے ہیں کہ یہ کھیل ختم ہو جو انہوں نے شروع کیا ہے اور زاہد خان کیا تقریب تمام سپورٹرز کی یہی راہ ہے کہ ابھی گند جو مچائی ختم ہو جائے لیکن ایسا تو اجگر نہیں چاہتا ہے تو وہ پھر اپنے ہی کرتوت سیاہ میں لگا رہا اور پھر اس وقت یہ ہوا کہ اس نے اپنے والد سے بھی زاہد خان کی بات کروائی اور وہ بہت بھڑک رہتے ہیں اللہ جانے ان بزرگ کو کیا کیا بتایا گیا تھا زاہد خانی غلاب کہ وہ بزرگ بھڑک رہتے پھر خیر زاہد خان نے کہا کہ یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں اور جب ہمیں کہا گیا تو تب ہی ہم نے سنا تھا تو اجگر نے اپنے باپ کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور وہیں پر سب نے کہا چلے ماں سے بات کروائے تو ماں بیٹھی ہوئی تھی اور پھر ستارہ بھی ادھر آگئی لائیو میں تو ستارہ سے بات ہوئی ستارہ رو رہی تھی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی اللہ ستارہ پر اپنا رحم فرمائے اور ان کی والدہ یہی کہہ رہی تھی بس تم چپ ہو جاؤ بس تم چپ ہو جاؤ کتنی عذیت کی بات ہے کہ ایک شخص حق پر ہو اور تین مہینے سے وہ چپ ہو بس وہی چپ ہو اور اس کے سائیڈ میں جو عورت ہو وہ کیا ان کی والدہ نے اس کو اس قدر ازدہہ بنا دیا ہے کہ وہ ان کو نگل جائے گا وہ کیا ہے وہ ماں ہیں ماں ہیں اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے مجھے ان کی امی کی کمزوری دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی ماں کو تو بہت بہادر ہونا چاہیے پھر یہ کہنے لگا اجگر کہ یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے سلمہ بھی اسی وقت ویڈیو لگائے تم بھی اسی وقت ویڈیو لگا ستارہ اور کہتا ہم نے اپنی امی کے کہنے پر ختم کر دیا جس پر ستارہ نے بھی کہا ساجد نے بھی کہا وہاں پر جسو مل بیٹی وی تھی ان سب نے یہی کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہوگی کہ اس طرح تو کوئی وہ تو جو دھپا لگا وہ تو لگا وہاں یعنی لوگ کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا رہے گا لیکن وہ اجگر بھڑا کٹھا اور پھر اس سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح ہم نے بولتے کی ستارہ کہ کوئی ہمارے کسی کے پر سلمہ پہ اجگر پہ بات نہ کی جائے تو کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن اس طرح آپ کو بھی سب گوہا سنڈی وہ دودھ والے اور رحمانی اور جتنے بھی کرتی پریتی کتے پھر میں غلط شیطان چینل جو ہے سارے کے سارے منحوس چینل جو ہے ان کو روک دینا کہ ہمارے ستارہ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں اور اگر بات کرنی ہے ریکشن میں تو اس پہ بات ہوتی ہے صرف ویڈیوز پہ بات ہوتی کریکٹر پہ ریکشن نہیں دیے جاتے تو اس کو منع کر دیں گے تو پھر ہماری طرف سے تو ایک اشارہ ہوگا اور ہم روک جائیں گے مگر اجگر اس بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں کیسے روک سکتا ہوں ہی تو ایک سال سے بول رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ایک سال سے ہی سب ثابت ہو گیا گیا تم تمہاری بیوی اور نینہ شارخ ملے ہوئے تھے ربینہ ملی ہوئی تھی اور وہ تم کو سب کچھ الٹے سیدھے طریقہ سے فرام کیا رہا تھا تم نے کہا کہ نینہ میرے ساتھ تھی تمہاری گندی غلیز بیوی سلمہ نے اور غلیز نینہ نے خدا ان سب کو غارت کر دے ان لوگ کی نسلہ کے آگیا ہے ابھی میں ایک جہاں سن رہی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ کچھ بھی کام کر کے جاتے ہیں کوئی اچھا یا برا اس کی ساتھ نسلوں تک وہ کام پہنچتا ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بیچاری زینب بچی جس کے ساتھ برا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے اس کے کسی کوئی پرانی نسل میں سے اس کے باپ دادا یا کوئی پر دادا میں سے کسی نے ایسا گناہ کیا ہو جو اس کی بچی کے سہنا پڑا اس بچی نے دنیا میں تو سہ دیا لیکن وہ جنت کا پھول ہے بہرحال لیکن اللہ اگر بھی عذاب سہیں گے اور دنیا میں بھی ان کی نسلوں تک وہ بات آتی ہے لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہم جو گندہ بیج بھو رہے ہیں کسی پر بہتان کا کسی پر زلت دینے کا اس کی قرضہ ہم ہم اٹھا رہیں گے یا ہماری اولادیں یا ہماری نسل میں سے کوئی کاش کے لوگ یہ سوچ لیں تو اس بات سے رک جائیں لیکن مجھے لگتا ہے اگر اتی سارے ہیٹرز کی لائف کو میں اگر گزر کے سنتی میرے کان میں ایک لفظ ہی پڑ جائے تو اتنے خراب وہ زہریلے ہوتے ہیں میں سوچتی ہوں اس زہر کو وہ لوگ کیسے برداشت کریں گے جب آخرت میں جائیں گے اور جب ان کی نسلیں اس زہر کو اٹھائیں گی تو کتنی تکلیف کے بات ہوگی اور لوگ کہیں گے ہم نے تو ایسا کچھ گناہ نہیں کیا تھا لیکن ایسا تو ان کے باپ دادا یا دادی باں یا نانی یہ سب کر کے کوئی آیا ہوگا جس کا خمیازہ وہ بھگت رہیں گے وہ بے گناہ ہو کر بھی بھگت رہیں گے تو اجگر سلمہ اور تمام نینہ شارو خبربینہ اور ان کے ساتھ جو بھی دے رہا ہے ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے یہ وقت تو گزری جائے گا ستارہ پہ جو برا وقت آیا وہ ایک دن گزری جائے گا ایک دن تو کسی نہ کسی ہیٹرز کو کسی نہ کسی کا قصہ تو تمام ہوگا نا لیکن جو بیج گندگی کا بویا ہے جس طرح کوئی اچھا کام صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح برا کام بھی گناہوں کا سبب ہوتا ہے جس کا عذاب کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے تو لہٰذا اجگر نے یہی باتیں بکواسے کرتا رہا پھر خیر بہرال وہ دفع ہو گیا اور میں نہیں دیکھ سکے اس کے بعد ویڈیوز میں کچھ خرابی تھی کیا تو آگے سے تو یہی ہو سکا کہ اس نے کوئی بات نہیں مانی لیکن پھر پتا چلا نیچے سب کمنٹس کر رہے تھے کہ سلمہ گوہا کی لائیو میں بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو گوہا کی لائیو میں جکر بھی موجود تھا اور سلمہ بھی موجود تھی اور وہاں پر جنرلیسٹ بڑھی جنرلیسٹ سرجری کی دکان بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ثبوت ہے اور میں اپنے اوپر کر کے مطلب اس کے پاس وہ ثبوت ہے کہ اس کو برا بھلا کہا گیا ہے اور نہ تو اور تو کچھ ہے نہیں اس کے پاس تو اس کو برا بھلا کہا گیا ہے تو وہ جنرلیسٹ ہے تو جنرلیسٹ تو کسی کے موہے پوٹی بھی کر دے یا کچھ بھی زلالت کر دے تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ان کا کہنا یہ تھا جبکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم نہیں مانتے تو اس نے کہا کہ میں نے کیس کر دیا ہے ستارہ پر ساجد پر زاہد بائی پر اور وہ کہلے گا شمائلہ پر بھی کر دو اجگر بولا تو ادھر سب لوگ موجود تھے اللہ ان کو غارت کرے میں یہی کہہ سکتی ہوں اللہ کل کا دن اچھا لائے اللہ حافظ